یہ زبردستی ہے یہ زبردستی ہے یہ بی جے پی گوب نے زبردستی کیا مجھے لگتا ہے کہ ٹیررزم کشمیر میں نہیں ہے ٹیررزم موڈی لارا ہے کشمیر میں لاز پہ یہ گزارش کرتا ہوں موڈی ساگر آپ کو کشمیر چاہیے تو ایک بم گیرا دیجئے ہم لوگ مر جائیں گے تو آپ کشمیر کے زمین لے لیجئے اس وقت ہم دلی میں جنتن منطق پر موجود ہیں یہاں پر جو حالی میں موڈی سرکار نے جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ لیا ہے یعنی کہ پوری طریقے سے ہٹا ہی دیا ہے اس کے خلاف میں آپ پر برود پردرسن کیا گیا ہے میرے ساتھ میں جمہو کشمیر سے ہی آئے ہوئے ایک یوبہ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کیا نام ہو آپ کا پہلے میرا نام ندیم ہے ندیم جی بتائیے کہ موڈی سرکار کا یہ جو قدم ہے تین سو ستر دھارہ وہاں سے ہٹانے کا اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایک دہشت جیسا ماحول بنا دیا لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں جہاں لوگ جہاں آدمی کو خانے کا تیل لینا تھا وہاں وہ پیٹرول لے رہا تھا اتنی دہشت کشمیر نے ہوئی تھی پندرہ دن پہلے لیکن ایک بات اور میں جو سمجھ میں نہیں آئے کہ اگر دو لاکھ کشمیری کو قابو کرنے کے لیے ان کو آٹھ لاکھ پھوج لانے کی ضرورت کیا تھی اگر ان کو یہ بھی فیصلہ لینا تھا تو ان کو پہلے کشمیر کے نیتا ہوں لیڈروں سے اور کشمیر کے لوگوں سے بات کرنی تھی کہ ہم یہ کرنے والے ان نے کچھ نہیں بولا ہمارے لیڈرز جب یہاں دیلی آئے عمر الدلہ صاحب جیسے کہ مہبا مفتی یہاں پہ آئی ہمارے گورنر کے ساتھ جب بات چیت ہو گئی تو انہوں نے بولا کہ everything is fine thing will happen with کشمیر کچھ نہیں ہوگا یہ ہمیں کچھ اپنا مسئلہ ہے لیکن ایک بات اور ہے اگر ان کو اپنے آدمی کی درد تھی اگر ان کو یاتریز کی درد دی یاتریز اب کشمیر آتے ہیں ہم ان کو گھر والوں سے زیادہ پیار دیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو بولا کہ آپ کشمیر سے باہر آ جاؤ جو بھی لیبر ہے وہاں ان کو باہر آ جاؤ ان کو ہماری درد کیوں نہیں تھی ہم کو کیوں نہیں بولا کہ آپ بھی اپنے گھر چلے جاؤ ایسے حالات ہونے والے ہیں میں دن میں پانچ کال گھر کر رہا تھا لیکن آج مجھے آٹھ دن ہو گئے میں گھر والوں کو کنٹیکٹ نہیں کرتے ہیں بات کر پہ نہیں پاتا ہوں لیکن اگر ان کو انٹرنیٹ بند رکھنا تھا تو فون کل آپ ان کو کھل رکھنے کیونکہ فون کل سے ان کے کوئی آ ویڈیو تو وائرل نہیں ہوگی ان کی یہ جو کرتے ہیں کشمیر میں یہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں لیکن ہم انڈیا کا ظلم بھی دیکھ رہے ہیں بہت سارا ظلم دیکھ رہے ہیں ظلم میں ہم پاس گئے ہیں اس میں گھر والوں کا کنٹیکٹ نہیں ہو رہا ہم لوگ ہم گھر کیسے جائیں گے ابھی انہوں نے ٹینل بھی بند کر دیا ہے راستہ بھی بند کیا ہے میں ممبائی میں پڑھ رہا ہوں وہاں کو بولا کہ آپ کا آبی کشمیر کے حالات خراب ہو گئی زیادہ ساید یہاں بھی خراب ہو جاتے ہیں آپ گھر چلے جاؤ تو یہاں ڈلی میں پہنچی گیا صبح لیکن ابھی یہاں سے مجھے سمجھ میں نہیں رہا میں کہاں جاؤں کہاں جاؤں ڈلی سے اچھا ندیم جی یہ بات بتائی کی جمہو کشمیر کی جنتہ کیا چاہتی ہے وہاں کی عوام کیا چاہتی ہے وہاں کی عوام یہی چاہتی ہے کہ جو ہم پہلے تھے جو ہم نائے ساتھ نہیں آنا چاہتے ہم انڈیا کے ساتھ نہیں آنا چاہتے کیونکہ ہمیں انڈیا نے بہت طرح سے ساتھ آیا اگر کشمیر میں سو لڑکے مار جائیں گے تو میں نے کبھی موڈی جی کی ٹیویٹ نہیں دیکھی میں نے موڈی جی کا موڈی کی ٹیویٹ سوشل میڈیا پہ آتی ہے وہ اس پہ اتنا دوک جتا تھی ارے کشمیر کا وہ بھی انڈیا نہیں ہے ہم انڈیا یا انڈیا میں ہی انڈیا بن کے رہے ہیں لیکن یہ جو آپ یہ ایکشن لے رہے ہیں یہ تو سارا ساری الیگل ہے کیونکہ ہمارا اپنا کونس چوش نے ہمارے یہ انڈیا نے یہ کونس چوش نہیں دیا ہے یہ ہمارے اپنے وعدے تھے پھر ہم نے انڈیا کے ساتھ جوائن کیا ابھی ہم انڈیا بن کے چل رہے تھے لیکن اب بیچ میں موڈی میں ایکشوالی یہ کہہ رہا ہوں کہ موڈی اس نانٹے پولشن کیونکہ اگر یہ ایکشن لینا تھا تو پہلے کنفرم کر دینا تھا آپ کو جیسے آپ نے یادنی کو بولا کی اپنے گھر چلے جا تو ہم کو بھی بولا تھا ہم بھی اپنے فیملی میں بھی ہوتے بعد میں کیا لیکن اگر آپ کو کشمیر کی زمین چاہیے آپ کو کشمیر چاہیے تو ایک ایسا بھم گرا دیجے جس سے پوری کشمیر نیس نابود ہوگی کشمیر کی لوگ تو اب زمین پر قبضہ کر لیجے اور دوسرا بات دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگا بول خیال ہے کہ ہم کشمیر میں زمین لیں گے ہم کشمیر میں شادی کریں گے جب میری مرضی نہیں ہے میری مرضی نہیں ہے کہ میں کسی شادی کروں تو اس میں زبردستی کوئی نہیں کرے گا جب میرا مرضی نہیں ہے کہ میں اپنا زمین بیج دوں کسی کو مطلب گیر کشمیری کو تو زبردستی کوئی نہیں لے گا مجھے تو آپ آپ اس فیصلے سے سہمت نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ جبردستی مرضی سرکار یہ زبردستی ہے یہ بی جے پی گورپ نے زبردستی کیا اوپر سے ایک زبردستی دوسری زبردستی کی بات ہی نہیں ہے یہاں تک کسی کو انفارم بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے گھر والوں تک بھی انفارم نہیں ہے ابھی کیا ہونے والا ہوگا میں یہاں ہوں ڈیلی میں مجھے گھر والے پتہ نہیں ہے ابھی کوئی ریپورٹ آیا ہے کہ 35 پلس کلنگز ہوئی ہے کشمیر میں سیویلنس کے انو سنس کی کلنگز ہوئی ہے 35 ڈاکٹرز ریپورٹ آیا ہے میرا ماما پولیس میں ہے جمو کشمیر وہ بھی دوسری جگہ آیا تو اس نے بھی کنفرم کر دیا اس نے ابھی کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے ہم کس مصیبت میں فز گئی مجھے آٹھ دن ہو گئی آٹھ دن جیسے کہ میں دین میں پہنچ کل گر کر رہا تھا گر کا ہال چال جب کوئی سینس گر میں ہوتے تو میرا دین پورا ٹائم وے سٹورتے رہتا تھا کالکر کیا آپ بتا سکتے ہیں اس وقت جمو کشمیر کے لوگوں کی استثیت کیا ہوگی وہ ہم میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہر گر کے باہر اندوستان کے میڈیا کے مطابق ایک ایک آرمی والا کھڑا کھڑا گی لگا دیا مطلب وہ جو نیس نابود وائران ہوگا اس آرٹیکل یہ ایڈنٹیٹی ہوتی ہے جیسے آپ ایک جورنالیس کا ایک آئیڈنٹیٹی اس کی جورنالیسٹ کار ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے ایسے ہمارے پاس یہ ایک ایڈنٹیٹی تھی بٹ یہ موڈی گورنمنٹ نے سرہ سر گلت کیا کیونکہ موڈی گورنمنٹ موڈی ڈانٹ وانٹ جو کشمیر کی سوچویشن حالات ہے وہ ان کو ٹھیک نہیں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے جو اپنے آرمی کپتان ہے جو آرمی یہ مطلب ان کے گجرات ہیں چیپ ہے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں اگر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل لوگ کا میں نے ابھی یہ بائیڈ بھی بولی تھی کہ ایک یہ آرمی والا ایک کپتن کیسے جا سکتا ہے ایک ٹینت پاس آرمی والا ایک کپتن میجر کیسے جا سکتا ہے یہ موڈی چاہتا ہے موڈی کشمیر میں ٹیریزم ہم لوگ پھر مجبور ہوتے ہیں بندوق اٹھانے پہ پستر بازی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں جیسے کی بات کچھ دنوں کی مہینوں کی پہلے بات ہے کہ کشمیر میں تھوڑا کچھ ہوا تھا انکاونٹر ایک ہوا تھا تو وہاں پہ انہوں نے ایک کلنگ دکھائی ملیٹنٹ کی تو بولا کہ وہ فائر ان کا ہے اور اس کو دھپنا دیا تو میرا ماما کا لڑکا میسنگ ہے کوئیزن میرا میسنگ ہے تو ہم نے جب پولیس میں ریپورٹ ڈالی تو اس پہ جب ہم نے پولٹیکل اپروچ کیا تو پھورس آیا تو وہ ڈیڑھ باری جب نکالی گئی ہی واز مائی کوئیزن وہ میرا ماما کا لڑکا تھا ایک ٹھیک انکرٹ میں ہیزا کالی سٹیڈنٹ اگر انڈیان آرمی نے انڈین فورس نے انڈوستان کے گورنمنٹ میں ایسا نہیں کیا ہوتا ایک انڈوستان کو نہیں مارا ہوتا تو اس کا بھائی ملنن سے گلتی سے ملتی سنجھ جوئی نہیں کرتا کرتا ورنہ وہ ایک انڈوستان کس لیے مارا انڈوستان موڈی آئی وانڈ موڈی ایزن ڈٹی پولٹیشن آف انڈیا موڈی موڈی یہ میں مجھے پوچھ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اگر تین سو ستر ہٹ گئی تو جمہو کشمیر کے لوگوں کی کیا مشکلیں اور بڑھ جائیں گی کس طریقے سے کیا کیا پریشانیوں کا اور زیادہ سامنا کرنا پڑے گا کیا چنوکیاں ہیں پریشانی یہی ہے کہ جیسے کہ یہ ہماری روٹی تھی ہم اس پر پالتے تھے کوئی سروس آتی تھی تو کشمیر کے ہی جاتے تھے ابھی اگر دو ہزار آگئی کوئی ویکنسی تو انیس سو نینہ نوی فارم انڈیا کے آ جائیں گے ہمارا ایک جائے گا یہ ہمارے پرابلن مطلب جوب میں ویسے تو ہمارا کشمیر کو یہ جوب نہیں دیتے ہیں جیسے لگاتے ہیں کوئی تھرڈ کلاس یا فورد کلاس ایمپولائی گورنمنٹ کا لگاتے ہیں اور کچھ نہیں لگاتے ہیں یہ میں نے کہا کہ ہم آگے سے ستم میں آئے ہیں مجبور ہے ہم پتھر ماننے پر مجبور ہے ہمارے بھائی ملٹنز جوائن کرنے جب ایسی حالات ہوتے ہیں آپ دیکھیں دو لاکھ کشمیری کو قابل کرنے کے لیے آٹھ لاکھ پوجھ کشمیر میں چڑھا گئے کس بات کے اگر آپ کو آٹیکل 37 ہٹانا تھا تو پہلے لیڈرز کو بلائے آپ کشمیر کے عوام کو بلائے کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں لیکن اس کے آپ نے پندہ دن پہلے ایسی آفار ڈال دی ایک دہشت ڈال دی مجھے ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ جنگ ہونے والا تھا ہم لوگ گھر تیاری کر رہے تھے کہ جانے کے جنگ ہوں ہم نے سوچا تھا کہ انڈیا نے بھی بارڈر پر پھوٹ چڑھا دیا ہے پاکستان نے بھی چڑھا دیا ابھی گولہ باری شد ہوگا اس نے انہوں نے یاتری واپس مانگائے جو مرے گا اپنے گھر میں مرے گا باہر نہیں مرے گا تو یہ ہم نے بھی سوچا تھا لیکن جب یہ سنڈے کی رات یہ جو دن ہے یہ ہمارے لیے دنیا کا ورسٹ دن ہے بلیک ڈے ہم اس کو منائیں گے چھے آگست پانچ آگست کو جو انڈیا نے فیصلہ لیا ادھر گریہ منتری جی لوگ سوا میں کہہ رہے تھے کی تین سو ستر ہٹانے کے بعد جو وہاں پر کمپنیاں لگائی جائیں گے انفرسٹرکچر لگائے جائے گا جسے کی جمہو کسمیر کے یوان کو نوپریاں ملیں گے روزگار ملیں گے میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی امپل ہے وہ پرائیوٹ جائے گا کیونکہ گورنمنٹ انڈپ کسی فیکٹر میں نہیں جائے گا ہم لوگ پڑے لکھیں ہمارے پڑے لکھیں ہمارے ایک ڈاکٹر شاہ فیصل ہے آئی اے سٹاپر ہے آل انڈیا کے رویدہ سلام جیسے آفیسرز ہے ہم لوگ کی جو ایڈیوکیشن وہ ہائی ہے ہم اپنے جو بھی ادھر تیچرز ہیں ان کا بھی تھانگیو کر رہے ہیں کتنی وہ ہماری ایڈیوکیشن ڈیولوپ کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کتنی ایڈیوکیشن کو تواجہ دے رہے ہیں لیکن ہمیں بات میں یہ فیکٹری والی نوکری نہیں چاہیے یہ لوگ کو کچھ نہیں چاہیے کیونکہ اگر اپنا جو ہمارا اپنا لوکل ٹریڈیشنل ڈریس ہے کیا آپ کو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اس طریقے سے وہاں کی جو جمین ہیں اس پر کیا یہ ادھوک پتیوں کا قبضہ ہوگا کیا اس طریقے سے ہو سکتا ہے چھن سکتے ہیں جیسے موڈی نے مچھا نے آٹیکل ہٹا دے ویسے وہ لوگ چھن سکتے ہیں ہمارے بہن و ماں کو یہ لے سکتے ہیں یہ ہمارے دماغ سے باہر ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ انہوں نے ابھی کچھ پنگا بنایا ہے ابھی سوشل میڈیا پر جہاں بھی نیوز آ رہی ہے کہ اب ہم کشمیر میں شادی کریں گے اب ہم کشمیر میں زمین کھری دیں گے یہ ہو جائیں گے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے what will happen what India what moodie want کشمیر سے کیا چاہتا ہے ابھی کشمیر کے حالات پانچ مہینے ہوئے تھے کوئی بوری خبر کوئی نیوز کوئی آتنگواد کی نیوز کوئی ٹیلیزم کی نیوز کوئی باتربازی کی نیوز تو ان پیلڈنگ آئی نہیں تھی کشمیر سے جیسے ہی کل سے آج دیکھو کشمیر میں کیا ہے دیوار تھرٹی فائی کلنگس کن فرمڈ ہے کیا کیا انہوں سنٹس نے میں موڈی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے انڈیا میں ایک کتا مرتا ہے آپ ٹیویٹ کرتے ہو آپ سوشل میڈیا جتاتے ہو اگر ایک کشمیری مر رہا ہے وہ بھی انسان ہی ہے تو اس پہ آپ کی ٹیویٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھئے لائپ میں نہیں دیکھئے کسی انڈیا کی پولٹیشن کی نہیں سپریم کورٹ میں اس مودے کو لے کر ایک یاچکہ دائیت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اسم بدھانک طریقے سے تین سو ستر ہٹائی گئی ہے تو آپ بھی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ سے ابھی بھی گورنمنٹ آپ انڈیا سے ہی ڈیمانڈ کر دیں کہ ہماری ایڈنٹیٹی ہے آپ ایک آدمی کی ایڈنٹیٹی چھن رہے ہیں تو اس سے جیسے ایک جورنلسٹ ہوتا ہے جیسے ایک گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے اس کے پاس یہ ایڈنٹیٹی ایک ہوتی ہے کہ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں بعد میں جب اس سے وہ چھن لیتے جاتے ہیں تو ہیز ناٹ ایبل پارڈ ایٹ تو اسے یہ بھی ہماری ایڈنٹیٹی ہے کیونکہ یہ روزی روٹی ہے ہماری ہم اسی پر پل رہے تھے لیکن آگے ہم گورنمنٹ سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آرٹیکل یہ آپ واپس لگا دو اس پر کوئی ڈیسیجن لے لو سپریم کورٹ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایڈنٹیٹی ہے کیونکہ یہ آپ ہم کو گلے پیچاکو رکھ رہے ہیں یہ جو آرٹیکل آپ نے پیسہ لیا ہے لیکن ابھی ایک بات پھر سے لاس میں یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ موڈی کوئی جب سٹیپ ان لوگوں کو لینا تھا یہ ورسٹ پولٹیشنز کو مجھے لگتا ہے کہ ٹیرزم کشمیر میں نہیں ہے ٹیرزم موڈی لا رہا ہے کشمیر میں اسی کیسے کشمیر میں ٹیرزم پائدہ ہوتا ہے آج یہ لیا اتنا ایکشن لے لیا مجھے لگتا ہے کہ کتنے کشمیری ابھی جن کا برین واش ہو جائے گا جن کا مائنڈ واش ہو جائے گا آدھے ملکن سے جوائن کریں گے آدھے پتھر ماریں گے آدھے مر جائیں گے آدھے انجوڑ ہو جائیں گے یہ موڈی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے اگر ان نے یہ فیصلہ نہیں لے جاتا تو مجھے آج مومبی سے نہیں نکالا جاتا لیکن اس طرح کی چیزیں تو پہلے بھی ہوتی رہتی تھی جب مقسمیر میں مطلب کس چیزیں پتھر بازی پتھر بازی یہ جب کوئی ڈیسی جن آتا تھا ایسے ہی رہتا تھا ویسے کسی کوئی شوک نہیں ہے کہ میں پتھر ماروں گا کیونکہ پولیس میں نے کہا بھی کہ میں پراؤڈ آپ انڈیا میں ابھی بھی انڈیا سے پراؤڈ ہوں کیونکہ جس دیس کے ساتھ ہم ہے اسی کے ساتھ رہیں گے بھی سب کچھ کھانا پینا یہ ہم سے ہی آتا ہے لیکن یہ جو ایڈنیٹی ہی ہم سے یہی چھنڈ رہی تھی کہ جب ہم نے انڈیا جوائن کیا تو اس بات سے ہم کو پتا چل گیا کہ وہی آر سپریٹ دیٹس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں